اسلام علیکم ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں واجہ ایز ڈی بلوچ ملیر کے وائل لائف فوٹوگرافر آج میں ان سے اس بارے میں پوچھوں گا سوال کروں گا کہ ان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے جو اربنائزیشن ہو رہی ہے اس ملیر کے علاقے کی کیا تحفظات ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ پڑھے گا وائل لائف کے اوپر جو یہ کام کرتے ہیں واجہ اسلام علیکم سلام سر ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو ترقیاتی ترقی کے نام پہ جو کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو ملی ریور کے بلکل دامن میں بن رہا ہے یہ ملی ریور کے اور اس کے علاوہ بھی جو میگا پروجیکٹ وغیرہ بن رہے ہیں تو امپیکٹ پڑھنے والی نہیں پڑھ چکی ہے ہمارے پاس جو پرندوں کی تعداد جو پہلے بھی آپ آتے تھے ہم نے ہمارے یہاں پہ ای بڑھ کا تقریبا ہمارا صبح سلمان بھائی سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک دن میں ستر اسپیشیز اس جگہ سے صرف جہاں سے ابھی اب بات کر رہے ہیں اس جگہ پہ ہم نے ریکارڈ کی تھی ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں سے انہوں نے ایک دن میں ستر اسپیشیز ڈسکورر کی اور پاکستان کو واجہ بتائیے گا پاکستان کو کتنی اسپیشیز دین تھی یہاں پہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھی گئیں تھی اس علاقے سے پاکستان میں جب برڈ ایڈیشن میں بھی نہ یہاں پہ تقریبا ابھی تک پانچ برڈ ایسے ریکارڈ ہوئے ہیں جو یہاں پہ ایڈیشن ہو چکے ہیں پاکستان میں پاکستان پہلی دفعہ گریہ اپکولیس تھا اور پیلٹ سوپ تھا فورسٹ ویکٹیل اور ایک وہ بھی ہے اپنا بلیک سوری امس سوری ایک لیپ ویب لڈر تھا میرے ابھی نام ذہن میں نہیں آرہا امس لیپ ویب لڈر نہیں تھا دوسرا تھا ابھی ذہن میں نہیں آرہا ٹھیک ہے اور باقی بھی ایک اور بھی ذہن میں نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے یہاں پہ آپ کی سوچ ہے کہ یہاں پہ سیزن میں کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ کونج ملتے ہیں سرخہ ملتے ہیں اور ڈکس کے اسپیشیز تمام آتے ہیں یہاں پر جتنا آپ یہاں پہ گھوم ہو گئے آپ کو اتنی سرپرائز ملتے رہیں گے یہ جگہ سرپرائز سے بھرا ہوا ہے پورا یہاں سے اس سے پہلے آپ جنگر سے آرہے ہیں وہاں سے اپنے پرندے نکالے ہیں یہ ملیر اب یہاں خود سوچیں کہ تباہی کے بعد ملیر کی حال یہ ہے جب ملیر اپنے جوبر میں تھا تو یہاں پہ کیا ہوا ہوگا کیا ہوتا ہوگا یہاں پہ کیا ملتا ہوگا لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے گھوم رہے ہیں ان کو بہت سر لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے ویسے ہمارے بھی جو بزرگان تھے ان بیچاروں کو اپنے روزی روٹی کے مطلب تھا وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے تھے ابھی ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں اور ہمارا پیغام بقول زویب بھائی کے لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو سنبھالنا ہے یہ ماحول سنبھالنا ہے یہ جگہ سنبھالنی ہے یہ زمینیں سنبھالنی ہے یہ باغہ سنبھالنی ہے کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں یہ ہمارے کانوں میں ان کی سرولی جو آوازیں آتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا اچھا رکھتا ہے زویب بھائی اگر کیمرو اس طرف کریں گے یہاں پہ یہ پانڈ سوال دیکھیں پانڈ سوال ہے کتنے زویب بھائی چار پانسو سے اوپر ہوں گے یہ پانی کے ہر طرف پہ ان کا بھی خوراک جمع ہے باقی بس ہمارا دوستوں سے اپیل ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ہماری محنت یہ ہے کہ یہ جگہ بچے رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے جگہ آپ بچاتے رہیے اچھا باجہ جس چوک سے آپ وابستہ ہیں اس سے کچھ آمدنی بھی ہے آپ کی یا بس آپ اپنے پاس سے پیسہ لگا رہے ہیں سر پیسے کا مت پوچھیں کیونکہ ہم اپنا ہمیں آج کل بہت زیادہ کہیں جانے دور جانے کے لیے ہمیں پہلے ہم جاتے تھے ہپ ڈیم آر دوسرے ہپتے تیسرے ہپتے لیکن جب سے یہ پیٹرول آگیا اوپر تو ہمارا کہیں جانے کا پیلان دو گیا سوچ بھی سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن پھر بھی ہم وہ بے شرم ہے کہ نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم نے محدود کیا ہوا اور ہم جترا صبح صویرے جاتے تھے برڈنگ کے لیے آج کل وہ چیز ہمارے ماشاءاللہ سے جو سنیچنگ ہوتی ہے روڈ سنیچنگ ان بھائیوں کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ روڈ سنیچنگ صبح صویرے ہوتی ہے شام کو ہوتی ہے جس ٹائم پہ ہمارا نکلنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے دیر سے نکلنے کے وجہ سے کافی سارے پرندے بھی مس ہو رہے ہیں اگر ہم جلدی ٹائم پہ نکلا کریں صبح صویرے اگر یہ صورتحال اچھی ہو جیسے پہلے تھی پہلے ہم نے جتنے سرپریز دی ہیں وہ اس وجہ سے ہم صبح صویرے آکر بیٹھ جاتے تھے پجر کو بلکل میں نے راتوں میں سفر کی اسی وجہ سے بلکل تو اسی وجہ سے بس یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں آمن آمان رہے سکون رہے زمینیں یہ جگہ بچی رہے باقی ہم انسانوں اپنے دوستوں بھائیوں سے یہ بولتے ہیں کہ ہم انسان دنیا میں بہت باد میں آئے ہیں ہم سے پہلی یہ چیزیں یہ جانور یہ پرندے موجود تھے جتنا زمین پہ حق ہمارا ہے ہم اتنا ہی ان کا ہے اسی لئے جہاں پہ ہم اپنی پیش قدمی بڑھاتے رہے ہیں بڑھا رہے ہیں ہم آباد ہوتے جا رہے ہیں ان کے لئے چوٹی موٹی جو جگہیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے دنیا سب کی ہے خالق قدعون قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے انسانین نہیں کہتا دیکھئے تو پھر مہربانی پرما کر ان پرندوں ان جانوروں چاہے انسیکٹوں چھوٹے ان کے جگہ خیال کریں بلکل ہیبیٹیٹ کو بچائیں یہ ہے تو ہمیں یہ کہیں نہ کہیں ایکو سسٹم کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن اگر ان میں سے ایک بھی جو نسل ہیں وہ ختم ہو گئی تو پورے دنیا میں بوچھال آ جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہاں چیز انسان ہے جس کے خاتمے کے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہوگا نقصان کیونکہ دنیا میں انسان سوا ہے پولوشن کے اور کچھ نہیں پیلا رہا لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں میں فقر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہے نا ایکو سسٹم کا اور چیز کا خیال کریں انورمنٹ کا خیال کریں گندگی سے ساپ معاشرہ بنائیں ٹھیک ہے واجہ ازری بریسہ آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا اسی کے ساتھ اپنے اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ چلیں واجہ